ایک جانب ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کے آغاز میں جہاں صرف دو ہفتے باقی بچے ہیں اور ابھی تک پاکستان کرکٹیم کی آنانسمنٹ نہیں کی گئی اور اس کو لے کر بہت زیادہ چیمگویاں ہو رہی ہیں پاکستان کے کرکٹ ہلکو کے اندر کہ آیا پاکستان کرکٹیم سے عثمان خان باہر ہوں گے یا پھر عرفان خان نیازی جو ہیں وہ ٹریولنگ ریزارفز کے اندر جائیں گے تو دوسری جانب جو اس وقت ہمارے ہمسائے ملک بھارے سے خبر آ رہی ہے وہ جناب بھارتی جو کرکٹ لورز ہیں ان کے لیے کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ بھارتی میڈیا نے اب یہ بقائدہ ریپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مومبائی انڈینز کا جو کیمپ ہے وہ دو ہیسو کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور مومبائی انڈینز کے کیمپ کے دو ہیسو میں جو ڈیویزن ہوئی ہے اس میں ایک کیمپ کو لیڈ کر رہے ہیں روحی شرما اور ایک کیمپ کو لیڈ کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا اب اگر یہ سیچویشن آئی پیل تک رہتی ہے تو پھر بھی بھارتی کرکٹ کا نقصان ہے لیکن جو اب انڈی ٹی وی نے ریپورٹ کیا ہے وہ انتائی خطرناک ہے اور آگے چل کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارت کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سو انڈین میڈیا اس وقت بھارتی کرکٹ ٹیم کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اس کے اندر کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ کا جب بھی میچ کھیلا جاتا ہے تو تب تب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اس کو بھارت کے خلاف اپر ہینڈ تھا آن پیپر دیکھا جائے اور سٹیٹس کی بنیاد پر پرکھا جائے پچھلے دو سے تین سالوں کو چھوڑ کر یا پچھلے دو سے تین ایونٹ ہوئے ہیں جو دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کا آ Holyào World Cup کا میچ تھا 2019 کے ورلڈ کپ کا میچ تھا یا پھر جناب دوہزار بائیس کے ٹیٹونٹی ورلڈ کپ یا دوہزار تیس کے جو ورلڈ کپ ہے اس کی بات کی جائے تو یہاں پر جو بھارت ہے اس کو پاکستان کے اوپر ایج حاصل تھا لیکن اس سے پہلے دوہزار گیرہ کے ورلڈ کپ کی بات کی جائے دوہزار سات کے ٹیٹونٹی ورلڈ کپ کی بات کی جائے دوہزار تین کے ورلڈ کپ کی بات کی جائے 1999, 1996, 1992 اور اس سے بھی پیچھے آ کر چلا جائے تو پاکستان کرکٹیم جو تھی وہ آن پیپر بھارت سے تکڑی تھی لیکن پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں ورلڈ کپ میں ہارتا رہا تو اب مسبہ الہاک جو پاکستان کرکٹیم کے ایکس کیپٹن بھی رہ چکے ہیں 2015 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستان کرکٹیم کو لیڈ کیا تھا انہوں نے بھارتی میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک انکشاف کیا ہے اور وہ بات جو ہمیشہ سے پاکستان کرکٹ کے سرکلز کے اندر کی جاتی تھی کہ بھارت جو ہے وہ کالے جادو کا استعمال کرتا ہے پاکستان سے میٹ جیتنے کے لیے تو اس کے اوپر مسبہ الہاک نے کیا کہا ہے یہ بھی ڈیٹیلز آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹیم کے سابقی کپتان شویب ملک جو 2007 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اور پاکستان کرکٹیم فائنل تک پہنچی تھی انہوں نے بابر آزم کو ایک سجیشن پوٹ اپ کی ہے یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے جو ورلڈ کپ 2024 جیتنے کا فارمولا ہے وہ بابر آزم کو پریزنٹ کر دیا ہے وہ فارمولا کیا ہے اور کیا سجیشن انہوں نے پوٹ اپ کی ہے یہ بھی آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے اگر ورلڈ کپ 2024 میں پاکستان کرکٹیم کے سکوٹ کی بات کی جائے تو اس میں اب جو نئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان کے مطابق آزم خان ہر صورت 15 میمبر سکوٹ کا حصہ ہوگے جبکہ سلمان علی آگا اور حسن علی یہ دو کھلاڑی کنفرم ہو چکے ہیں کہ یہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ 2024 کا جو 15 میمبر سکوٹ پاکستان کا ہوگا اس کا حصہ نہیں ہوگے اور حسن علی کے بارے میں تو یہاں تک آ جا رہا ہے کہ یہ شاید جو ٹریولنگ ریزرڈز ہیں ان کھلاڑیوں کی جو لسٹ ہے اس میں بھی شامل نہ ہوں سو اب تیسرا لڑکا کون سا باہر ہوگا اس کے اوپر ایک قویسچن مارک ہے اور زیادہ تر جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ عرفان خان نیازی اور عثمان خان ان دونوں میں سے کوئی ایک لڑکا جو ہے وہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ 2024 کا جو پاکستان کا سکوٹ ہے اس سے باہر ہو جائے گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عرفان خان نیازی کے جو چانسیز ہیں وہ انتہائی کم ہیں اور وہ باہر جائیں گے جبکہ عثمان خان جو ہیں وہ پاکستان کے 15 میمبر سکوڈ کا حصہ بنیں گے کیونکہ جس طرح سے سائم ایوب کی گیم چل رہی ہے اگر وہ انگلینڈ کے خلاف اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے پاتے اور پاکستان دوبارہ سے بابر آزم اور محمد ریزوان کو از این اوپنر سلوٹن کرتا ہے تو دین نمبر تھری پوزیشن جس کے اوپر آئرلینڈ سیریز میں بابر آزم کھیلے تھے وہ پوزیشن ویکنٹ ہو جائے گی اور اس پوزیشن کے اوپر عثمان خان جو ہیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور عثمان خان کے پاس جو پلاس پوائنٹ ہے وہ سپینرز کو اچھا کھیلنے کی صلاحیت ہے سو ورلڈ کب میں جس طرح کی پچز ہوں گی جس طرح کی کنڈیشنز ہوں گی سپینرز کو مدد ملے گی وہاں پر عثمان خان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں جو نمائیہ کارگردگی ہے وہ دکھا سکتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عثمان خان پاکستانی سکوڈ کا حصہ ہوں گے اس کے بعد جناب جو شویب ملک ہیں انہوں نے یہ سجیشن پوٹ اپ کیا اور شویب ملک کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کوکٹ ٹیم تیس میں کو آخری ٹی ٹونٹی میچ کھیل کر انگلینڈ کے خلاف کھیل کر یو ایسے کے لیے روانہ ہوگی اور نو جون کو پاکستان انڈیا کے ساتھ آئیزنہور پارک جو نیا کرکٹ ٹیڈیم بیلٹ ہوا ہے نیو یارک کے اندر وہاں پر میچ کھیلے گی لیکن شویب ملک ابھی سے نیو یارک میں مجود ہیں اور آئیزنہور پارک کرکٹ ٹیڈیم کا جو جناب افتتا ہوا ہے اس افتتا ہی تقریب میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اگر تو دو سو رنز والی وکیٹ ہے تو وہاں پر پاکستان جو ہے وہ سائم ایوب کے ساتھ ٹرائی کرے لیکن اگر کنڈیشنز جو ہیں وہ وان سکسٹی سے وان سیونٹی سکورز والی ہیں تو دین پاکستان کو دوبارہ سے بابر آزم اور محمد ریزوان جو ہیں ان کے ساتھ اوپنی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ دونوں کھلاڑی وان سکسٹی وان سیونٹی رنز والا جو ٹارگٹ ہے یا جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر پاکستان کے لیے سب سے بہترین اوپنر ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ایلٹی میلی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس کا چیمپئن بن سکتا ہے اگر وان سکسٹی وان سیونٹی والی کنڈیشنز ہیں اور بابر آزم اور محمد ریزوان پاکستان کے لیے اوپنی کرتے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دو سو رنز والی وکیٹ ہے تو دن سائم ایوب کے ساتھ چانس لینا چاہیے کیونکہ اگر سائم ایوب چل گیا تو پھر جناب وہ پار پلے کے اندر ہی جو میچ ہے اس کو فنش کر کے رکھ دے گا آپ آتے ہیں جناب کالا جادو بلکہ کالا جادو سے ابھی پہلے انڈین ٹیم کے حوالے سے سن لیں جب ابھی آئی پیل شروع نہیں ہوا تھا اور میں نے مومبائی انڈینز کا جو کیمپ ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے کی خبریں دی تھی تو اس وقت بھارتی کرکیٹ لورز جو مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی محبت نیچاور کی مجھ پر جناب ابیوزیب لینگویج یعنی کہ آسان لفظوں میں بتاؤں تو انہوں نے جناب مجھے گالیاں دی کہ جناب تو فری کا پروپیجنڈا کر رہے ہیں لیکن اب جیسے جیسے ورلڈ کپ قریب آ رہا ہے بھارتی کرکیٹ ٹیم سیلیکٹ ہو چکی ہے اور پتہ ہے کہ کون سا کھلاڑی پلینگ 11 کے اندر کھلے گا تو اس وقت ڈی ٹی وی سپورٹس ڈی ٹی وی سپورٹس اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ مومبے انڈینز کا جو کیمپ ہے وہ دو حصو کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ڈی ٹی وی سپورٹس نے ہی یہ خبر بھی دی ہے کہ جناب روحی شرما اور عجیت اگرکر جو سیلیکشن پینل جو ہے اس کے چیف ہیں وہ ہاردیک پانڈیا کو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا جو بھارتی گرگٹ ٹیم کا سکوارڈ ہے فیفٹین میمبر اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے اب جو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر بات کی جائے تو ہاردیک پانڈیا کی جو اس سیزن کی پرفارمنس ہے وہ کسی صورت بھی ہاردیک پانڈیا کا جو کیلیبر ہے اس کو میچ نہیں کر رہی کیونکہ انہوں نے بیٹنگ کے اندر تیرہ میچز کھلے اور ان میں صرف دو سو رانس بنائے اور بیٹنگ پاریڈائز وکٹوں کے اوپر انہوں نے جو سٹرائک ریٹ رکھا وہ آلماسٹ ون فورٹی ون فورٹی فائب تک کا تھا اس سے زیادہ کا نہیں تھا اور اس کے علاوہ ایز ای بولر انہوں نے تیرہ میچز کے اندر گیارہ وکٹیں حاصل کی اور انیشل جو راؤنڈ تھا تیس اپرل سے پہلے تک ہی بات کی جائے تو اس کے اندر انہوں نے غالباً نو میچز کے اندر صرف چار وکٹیں حاصل کا رکھی تھی سو اس وجہ سے روئی شرما اور ہاردک پانڈیا کی ایک تو لڑائی تھی اور دوسرا ہاردک پانڈیا کی جو پرفارمس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ جناب اس کی وجہ سے ان کو ٹیم کا حصہ بنائے جاتا اس کے علاوہ شیوام دوبے کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ دورنگ آئی پیل سیریز ہی جو بھارتی کپتان روئی شرما ہے انہوں نے شیوام دوبے کو کہا تھا کہ آپ بالنگ جو ہے اس میں بھی پرفارمس دیں اور ایزا بولر بھی اپنی جو سلائٹیں ہیں وہ سامنے لے کر رہے ہیں یہ بھی انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ ہاردک پانڈیا کے متبادل پلئیر کو کھڑا کیا جا رہا تھا لیکن چونکہ جو شیوام دوبے ہیں ان سے بولنگ وہ سی ایس کے نے نہیں کروائی تھی سو اس لیے ایک تو بی سی سی نے پریشرائز کیا اور دوسرا شیوام دوبے جناب اپنے آپ کو پرووو نہیں کر پائتے سو اس لیے ہاردک پانڈیا کو شامل کیا گیا لیکن جب ہاردک پانڈیا کو شامل کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی جو بھارتی کرکٹ ٹیم اور مومبائی انڈیانز کا کیمپ ہے اس کے اندر چیزیں بہتر نہیں ہوئی اور انڈی ٹی وی نے جو ڈیلی جورگان ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ KKR کے خلاف میں ایسے پہلے جب روحی شرما بیٹنگ پریکٹس کر رہے تھے تو اس وقت ہاردک پانڈیا کہیں بھی گراؤنڈ میں نہیں دیکھے گے لیکن جب ہاردک پانڈیا بیٹنگ کرنے کے لیے آئے بیٹنگ پریکٹس کرنے کے لیے آئے تو اس وقت روحی شرما سوریا کمار یادف اور تلک ورما یہ تینوں کھلاڑی جناب جو کیمپ تھا یا جو نیٹس تھے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی ہاردک پانڈیا کے انٹری ہوئی تو یہ تینوں اٹھ کر جو سٹیڈیم کا دوسرا کونہ ہے ادھر چلے گے سو یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ روحی شرما جو بھارتک رکٹ ٹیم کے کپتان ہیں ورلڈ کپ میں اور ہاردک پانڈیا جو وائس کپٹن ہے ان دونوں کی آپس میں اندبن ہے اور اب انڈی ٹی وی سپورٹس نے جو تلک ورما کا بھی نام اس لسٹ کے اندر ایڈ اپ کیا ہے تو آپ ورلڈ کپ شروع ہونے آئی پیل شروع ہونے سے پہلے اور آئی پیل کے جب انیشلی مومبائی انڈیس میں دو سے تین میچ کھیلے تھے تو اس وقت کی میری جو ویڈیوز ہیں وہ نکال کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ تینوں وہی نام ہے جو میں نے اپنی ویڈیو کے اندر دیئے تھے اور اس وقت بھارتی کرکٹ شاہ کی جو ہے وہ نراز ہوئے تھے اب جاتے جاتے جناب آپ کو بتا دوں کال جادو کی جو کھانی ہے اور ورلڈ کپ دوزر تیس کا میچ مجھے یاد آ گیا جب امام اللہ اور بابا رازم اگیسٹ انڈیا اچھا کھیرے تھے اور پھر ہاردک پانڈیا جو ہیں انہوں نے بال کو اپنی موہ کے قریب کیا اور انہوں نے وہاں پر کچھ پڑا یا کچھ ایسا جیسٹر شو کیا جس سے یہ لگا کہ انہوں نے جناب کوئی عمل جو ہے وہ ریپیٹ کیا اور اگلی گیند کے اوپر امام اللہ جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے تھے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جناب جو انڈیا ہے انہوں نے کالا جدو کیا ہے اب میزبہ سے سوال ہوتا ہے سپورٹس تک پہ ایک پورا پینل بیٹھا ہوا تھا ڈیفرنڈ جو سپورٹس ریپورٹرز ہیں سپورٹس ویلاؤگرز ہیں ان کو بٹھائے ہوا تھا اور ان کے سوال لیے جا رہے تھے وہاں پر سوال لیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے زیادہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فائنل اور سمی فائنلز انڈیا کے نسبت کھیلے ہیں لیکن جب انڈیا اور پاکستان آپ اس میں کھیلتے ہیں تو تب انڈیا جو ہے وہ جی جاتا ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہنسی ہنسی کے اندر مصبالک جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ اگر دوزر ساتھ کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا جو پہلا پاکستان اور بھارت کا میچ کھیلا گیا تھا جو لیٹر آن میچ ٹائی ہوا بعد میں بال آؤٹ ہوا اور بھارت جو ہے وہ بال آؤٹ کے اوپر جیت گیا تھا اس میچ میں پاکستان کو چودہ گیندو کے اوپر ترٹی نائن رنس جیتنے کے لیے چاہیے تھے اور مصبال اور یاسر عرفات کھڑے تھے مصبال نے خود یہ بتایا کہ ہم نے بارہ گیندو کے اوپر اٹھتیس رنس بنا لیا تھے لیکن آخری دو گیندو کے اوپر ہم سے ایک رانی بنا اور اس کے علاوہ اگر فائنل کی بات کی جائے اس میں بھی سیچویشن ایسی تھی کہ ہم جناب جیت کے بالکل قریب تھے لیکن ہم جو فائنل ہرڈل ہے اس کو کراس نہیں کر پائے تھے سو انہوں نے کہا کہ اب لگتا یہ ہے کہ جو بات کی جاتی تھی کہ پاکستانا بھارت کے میچ میں بلیک میجک کا استعمال کیا جاتا ہے کالے جادو کا استعمال کیا جاتا ہے سو کالا جادو جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ مہنسی کے اندر کہہ رہا تھا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے مختلف ٹیلیویجن چینلز جو ہیں وہ اس چیز کو ریپورٹ کر چکے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو ٹرکس ہیں وہ پاکستان کے خلاف میٹ جیتنے کے لیے بھارتی پلیئرز جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں لگاتے رہے ہیں سو دس is it فام ٹوڈیز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈے پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ